موسیقی 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 ایسے چندر لگن والی کی شادی اٹھائی سال کی عمر کے بعد کرے تو اس کو سکھ اور بہت سے سکھ پرابت ہوں گے اور چندر لگن والا جب بھی کبھی کاروبار کرے لیکن ایک چیز کا کاروبار کبھی نہ کرے وہ دودھ بیچنے کا کاروبار کرے گا تو اس کی کل گھٹ جائے گی اس کا ونش ختم ہونے تک ہو سکتا ہے کبھی بھی دودھ بیچنے کا کام نہ کرے چندر لگن والا اور چندر انسان کو بہت اچائیوں تک لے جاتا ہے لیکن کبھی کبھی چندر لگن والا آدمی ڈپریس ہو جاتا ہے اور اس لیے چندر لگن والے کو اگر نیند نہ آتی ہو تو اپنے یہ ایک اپائے بتا رہا ہوں بہت اچھا اپائے اور سرل اپائے ہے کہ سونے والے بیڈ پر اس کے پاؤں میں جیسے کی منجی ہوتی ہے اس کے پیروں میں تامبے کی کیلیں لگا لی جائیں تو چندر بہت بڑیہ ہو جائے گا اور اس وقتی کو سممان بھی ملے گا اسی طرح سے ہم کھانا نمبر دو میں چندر اچھ کا ہوتا ہے کھانا نمبر دو چندر اچھ کا ہونے سے ایسے جاتک کو اس کی کنڈلی میں جب اجھے کھانا نمبر دو میں چندر ہو تو اس کی کنڈلی میں اس کچھ کا کہلائے گا اور بہت ہی بڑیہ فل دے گا لیکن یاد رکھے کہ اس میں بہت ہی ایک دکھدائی گھٹنا ہوتی ہے جگر ایسا آدمی اپنے گھر میں گھنٹی کھڑکائے مندر گھر میں بنا کر گھنٹی بجائے یا گھڑیال بجائے تو ایسے وقتی کی سنتان ہونے میں کمی ہوگی یا سنتان ہو کر بیمار رہے گی سنتان کے لیے ہانیکارک ہوتا ہے اور صرف گھنٹی نہ بجائے اور چندر دو والا آدمی بہت ہی دھنوان بنتا ہے اور چندر دو والا ویقتی جب اس کی شادی ہوتی ہے تو اتنا دھیان رکھے کہ چوبی میں سال میں شادی نہ کرے تو اس کی شادی کے وقت اس کی ماتا کی سہت خراب ہو سکتی ہے اس طرح سے چندر دو بہت بڑیا ہے اچھ کا ہے اگلا کھانا نمبر تین جب چندر ہوتا ہے ایسے وقتی کی کہتے کی جتنی پڑھائی پڑھتا جائے گا ایسا جاتک جتنا پڑھتا جائے گا تو اس کے پتا کی آمدن کم ہوتی جائے گی کہا گیا ہے کی چندر ماتا ہی اس کے پتا کا کام دے یعنی کی ماتا اس کی ہمت والی مہنتی ہوتی ہے ایسے بچوں کی پروش بہت ہی اچھے دھنسے کرتی ہے لیکن چندر تین والا وقتی جتنی پڑھائی کرتا جائے گا اتنا اس کے پتا کی آمدن کم ہوتی جائے گی اور چندر تین والے کو یہ نہیں کہہ رہے کی پڑھے نہ لیکن گریجویشن کرتا جائے گا آگے سے آگے تو اس کے پتا کی آمدن کم ہو جائے اور چندر تین والا ایک بہت ہی اچھوک اپائی ہے اگر اس نے پڑھائی کرتے رہنا ہے تو چندر تین والا ایک اپائی یہ کرتا رہے جیسے کی تھوڑی سی ہلدی اور چاول دھرمستان میں کسی بھی دھرمستان میں وہ سبتہ میں ایک بار یا مہینے میں ایک بار جرور چڑھاتا رہے جتنا وہ چڑھائے گا اس کے پتا کی آمدن بھی کم نہیں ہوگی اور اس کی خود کی پڑھائی میں بھی رکاوٹ نہیں آئے گا اسی طرح سے خانہ نمبر تین آجمی کو بہت بلوان رکھتا ہے خانہ نمبر تین چندر دھن ویبتہ اور خاص کر کے اس کی آیو کی رکشہ کرتا ہے اس کو بیماری سے بچاتا ہے اس لئے خانہ نمبر تین میں چندر کو اس کی موت کا رکشہ کہا گیا ہے اور اس کی رکشہ کرتا ہے اب اتنا ہی کہتے ہوئے میں اپنی وانی کو ویرام دوں گا اور کل پھر نئی گاسہ چندر کی لے کر نئے نئے اپاؤں کے ساتھ آپ سے کل پھر ملاقات کرتے ہیں تب تک وانی کو ویرام نمسکار